السلام علیکم ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی پہلی اپیسوڈ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی پہلی قیست کا مکمل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں پہلے ہمیں ایک نقشہ دکھایا جاتا ہے جہاں پیچھے ایک شخص بول رہا ہوتا ہے اے بیٹے یہ کہانی تمہارے اباؤ اجداد کی ہے جنہوں نے آسمان سے آنے والے ہر حکم کی تکمیل کی یہ قصہ اور کہانی وہاں سے شروع ہوئی جب پہلا حکم مکہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد تمام دنیا کے علاقے فتح ہوتے گئے یعنی کہ تمام دنیا کے علاقے فتح ہوتے چلے گئے ہندوستان کی سرزمین سے لے کر اندلس کی سرزمین تک ہلال کی روشنی پوری دلیا میں پھیلتی گئی اور اس روشنی سے پوری دنیا میں امن قائم ہونے لگا ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں فرینسا کلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوگ اپنے کام کاجوں میں مصروف ہوتے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ناظرین اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سلیبی دستہ آ رہا ہوتا ہے لوگ انہیں دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ سلیبی فوجیں اس کلے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہمیں ایک وسیع میدان دکھایا جاتا ہے کلے کے اندر جس کے اردگرد تمام گھر موجود ہوتے ہیں جہاں پر تمام سلیبی فوج جمع ہو رہی ہوتی ہے اور ایک پوپ ان کے درمیان کھڑا ہو کر تمام سلیبی سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے عظیم سپاہیوں مسلمان اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری سرحدوں کے قریب تک آ پہنچے ہیں اگر ابھی ہم نے مسلمانوں کو نہ روکا تو وہ جلد ہی ہماری سرزمین سے ہم ہی سے لے لیں گے مقدس روحوں کی محبت کے لیے عیسیٰ کی محبت کے لیے تم لوگوں کو اپنی جان کے نظرانے پیش کرنے ہوں گے اگر آج ہم نے یہ قربانی نہ دی تو پھر مسلمان ہماری سرحدوں کے قریب تر قریب آ جائیں گے اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام سلیب کی سرحدیں ہلال کے پرچم میں گم ہو جائیں گی اور سلیبی سرحدوں کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا یہ آت تمام لوگوں کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا اور قدس کو واپس لینا ہم سب پر فرض ہے اور جو بھی اس جنگ میں حصہ لے گا اسے جنت کی بشارت یعنی کہ خوش خبری سنا دی جاتی ہے اور جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے قدس ہمارا ہوگا یہ خدا کی مرضی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سلیبی سپاہی جو کہ اس میدان میں موجود ہوتے ہیں تمام سلیبی سپاہی اپنی تلوار میان سے نکال کر ایک ہی آواز میں بلند ہو کر کہتے ہیں اور یکجہ ہو کر یہ بولتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے یہ خدا کی مرضی ہے یہ خدا کی مرضی ہے اور تمام سلیبی فوجیں اس وقت جمع ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ کس کو واپس لینے کے لیے تمام سلیبی فوجیوں کو بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں سے کس کو واپس لینا ہے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ایک قلعہ کا منظر دکھایا جاتا ہے اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام سلیبی سپاہی اس جگہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں بھڑوں تمام لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر طرف افرا تفری پھیل جاتی ہے لوگ سلیبیوں کے خوف سے جہاں بہاں بھاگنے لگتے ہیں لیکن سلیبی سپاہی نہ ہی بچوں پر اور نہ ہی بوڑوں پر بلکہ نہ ہی عورتوں پر کوئی رحم کرتے ہیں تمام لوگوں کو سلیبی سپاہی بہت ہی برے قسم کا شہید کر رہے ہوتی ہے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں ایک سلیبی سپاہی دکھایا جاتا ہے جو کہ آپ کی مشل لیتا ہوا ایک کمرے کی طرف جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں سلیبی سپاہی اس کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے اندر ایک مشل پھینک دیتا ہے یعنی کہ اس وقت وہ یہاں پر آگ لگ جاتی ہے آگ لگنے کے بعد وہ سلیبی سپاہی اس کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور اندر بچے اور بڑھوں کی چیخیں ہمیں سنائی جاتی ہیں پیارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کاغذ پر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ شہر ایک شہر ہی نہیں بلکہ یہ ایک مقصد ہے اور ہر کوئی اس مقصد کو پورا کرنے میں اس فنا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے جب تک اس شہر پر کافروں اور ظالموں کا قبضہ رہے گا تک تک مسلمانوں پر ایسے ہی ظلم کیا جائے گا اور سب مسلمانوں کو ایک ایک ایسے بہادر کی ضرورت ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا اور اس شہر کو ان ظالموں سے نجات دلا کر وہاں پر امن اور انصاف قائم کرے گا جہاں پر ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہر کسی کے برابر کے حقوق ہوں گے ہم اس شہر کو ایک ایسا شہر بنا دیں گے جہاں ہر کسی کو اپنے حقوق دیا جائیں گے اے میرے پیارے بیٹے جس طرح تمہارے والد امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو ان کے اباؤ اجداد نے یہ مقصد سومپا تھا میں بھی تمہیں اپنا یہ مقصد سومپ رہا ہوں یہ مقصد ہماری امت کی امید ہے اے میرے پیارے بیٹے جب تک ہم اس مقصد اور اس شہر کی افاظت کرو گے یہ کہانی اسی طرح جاری رہے گی ناظرین اسی دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی خادمہ حاضر ہوتی ہے خادمہ کو دیکھ کر امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ میری بیوی کی کیا صورتحال ہے خادمہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ جناب صورتحال اچھی نہیں ہے یہ سن کر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسی پریشانی کی حالت میں خادمہ کے ساتھ اس کمرے سے روانہ ہو جاتے ہیں پیارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیوی دکھائی جاتی ہے جن کے ساتھ ایک بچہ پڑا ہوا ہوتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا پیدا ہوا ہوتا ہے لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ بیٹا امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا اسی وقت مر گیا تھا یہ سن کر امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور دکھ کی وجہ سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں لیکن امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے جو کچھ اللہ چاہے گا بہی ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کی بھی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف بیٹے کا غم اور دوسری طرف بیوی کی ایسی حالت دیکھ کر امیر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر کافی زیادہ پریشانی کا غلبہ آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر نوردین زنگی رحمت اللہ علی کی بیوی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر نوردین زنگی رحمت اللہ علی کی بیوی کے بچنے کی چانسز بہت زیادہ کم ہیں اسی کے ساتھ امیر نوردین زنگی رحمت اللہ علی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ایک ایک تو میرے بچے کا غم ہے اور دوسری طرف تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اسی کے ساتھ ہم دیکھتی ہیں کہ امیر نوردین زنگی رحمت اللہ علی کی بیوی آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کرنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہے پیارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی رحمت اللہ علی دکھائے جاتے ہیں جو کہ زنگی زمینوں کی طرف آ رہے ہوتی ہیں اور پہلے یہ امیر بیروز کے ہاں رہتے تھے لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے نجم الدین ایوبی رحمت اللہ علی یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امیر بیروز کی زمینوں سے زنگی زمینوں کی طرف جائیں گے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے کافلے کے ساتھ زنگی زمینوں کی طرف آ رہے تھے ناظرین اسی دوران ہمیں نجم الدین ایوبی کی بیوی دکھائے جاتی ہے جو کہ درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے نجم الدین ایوبی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ فاطمہ صبر رکھو ہماری زمینیں آنے والی ہیں بس تھوڑا سا صبر رکھو ناظرین اس کے ساتھ نجم الدین ایوبی کی بیوی اپنے شہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ نجم الدین مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا نجم الدین ایوبی اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھتے ہی تو جلد ہی اپنے بھائی کی طرف اپنا گھوڑا دڑھاتے ہیں اور اپنے بھائی کی طرف جا کر اس سے کہتے ہیں کہ میری بیوی کی تربیہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس جگہ پر رکنا ہوگا اگر ہم اس جگہ پر نہ رکھیں تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی جس کے جواب نجم الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بھائی شہر کو اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں نہیں رکھ سکتے ابھی میرے پاس سپاہی آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ امیر بے روز ہماری زمینوں کے قریب ہے کہ امیر بے روز ہمارے پیچھے آ رہا ہے اگر ہم نے کچھ ہی دیر کر دی تو ہم سب بے موت مارے جائیں گے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بس کچھ ہی راستہ رہ گیا ہے ہم بہت جلد زنگی زمینوں پر پہنچ جائیں گے یہ سنکر نجم الدین ایوبی اپنے بھائی کی بات سنکر دوبارہ سے اپنا گھوڑا اپنی بیوی کے گھوڑا گھاری کی طرف موڑتی ہیں اور اپنی بیوی کو کہتی ہیں لیکن ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی وقت نجم الدین ایوبی کی بیوی کی اور زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ دوبارہ سے نمجد دین ایوبی اپنے بھائی شیرکوں کے پاس جا کر اس سے تمام صورتیال سے اگاہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی سپاہی رہیں گے اور باقی تمام لوگ یہاں سے چلے جائیں گے ہم یہی پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں مزید ہم نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی سبر کر سکتے ہیں یہ سنکر نجم الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بھائی شیرکوں بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے سیبائیوں سے کہتا ہے کہ ہم یہی رک رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ دوری یعنی کہ کچھ فاصلے پر امیر بیروز کے گھوڑے اور سیبائی دکھائے جاتے ہیں جو کہ کافلے کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور کافلے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار کافلہ کہاں گیا ہے پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کا یہی اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری اس اپیسوڈ کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کی اس اپیسوڈ کا ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل دیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کو ننفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینہ چیز کو دیئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنے اخیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ